نظرین تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے مسجد اقصہ کی حرمت پر جان قربان کرنے والے مجاہدین میں ایک نام فدی ابو سلا کا ہے وہ بیس سال کا ہوا تو یہودیوں نے اس کے علاقے غزہ پر دھاوہ بول دیا یہ سال دوہزار آٹھ کی بات ہے اس حملے میں فدی ابو سلا شدید زخمی ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں پاٹنی پڑی مگر اس کے باوجود بھی اس باہمت نوجوان نے حوصلہ نہیں ہارا مازوری کو شکست دی اور پھر اقصہ کو بچانے کا ارادہ لے کر میدان میں اترا اپنی ویلچئر پر وہ ہر اسرائیل مخالف مظاہرے کی قیادت کرتا نظر آتا تھا اس نے ایک غلیل بنا رکھی تھی جس سے وہ اسرائیل کے فوجیوں کو پتھر گھما کر مارتا تھا وہ اسرائیل کی ستر نسالگیرہ اور امریکی امبیسی کے غزہ منتقلی کے خلاف اتجاج کے موقع پر سیونی ریاست کی مسلم دشمنی کے خلاف اتجاج کے لیے اپنی جھوپڑی نمہ گھر خیمے سے ویلچئر پر نکلا تھا اور سارا دن اسلام دشمنوں کو پتھر مارتا رہا اور آخر شام کو شہادت کے آلہ درجے پر فائز ہو گیا دونوں ٹانگوں سے مازور فادی ابو سلا کئی طاقتور اسلامی ممالک سے آگے نکل گیا